موسیقی اسلام علیکم میرے دوستوں امیدہ کی خرید کے ساتھ ہوں گے میں بالحمدللہ ٹھیک ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی عمرہ کی سہادت نصیب ہوئی اور آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ اسی بارے میں میں یو اے ای سے یہاں سے اپنی فیملی کے ساتھ اپنی گاڑی میں یو اے ای کی طرف یو اے ای سے گیا تھا سعودی عرب میں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسی کی بارے میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ کو گاڑی کے لئے کاغذات کے لئے کیا کیا چیزیں چاہئیں اور اوورال میرا ایکسپیرنس کیسے رہا آپ کیسے جا سکتے ہیں اور اگر آپ ان میں سے کوئی ایک ہے جن کا پلین ہو فیچر میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اپنے گھر جانے کا عدد ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لئے تو انشاءاللہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر ولائے گا تو اسنا چیز کا اپنے دعا میں ضروری آت رکھنا جی سب سے پہلے آپ نے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی گھڑی جو ہے وہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہونی چاہیے چونکہ یہاں پر راؤنڈ رفلی جو ہے تقریباً فائیو تاوزن کلومیٹر بن جاتا ہے آنا جانا یہی سے تو اپنی گھڑی کے ٹائر وائر چینج کروا لیجی اس کے بعد جو بھی اس کی جو بیسیک ورک ہے آپ ایک اچھی سے مکانک کو دکھا دیں جیسے ہی آپ کی گھڑی اوکے ہو جائے گی تو آپ کو ڈکومنٹس کے بارے میں اور سب ڈیٹیل میں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا تو چلی ہم آپ کو اپنے سفر کی طرف لے جاتے ہیں تو نظرین آپ کو یہاں سے جانے کے لیے یہاں بودابی بارٹر پر پہنچنے کے لیے تین گھنٹے لگیں گے اور وہاں سے آگے پھر ریاض تک رفلی نائن ہنڈر کلومیٹر ہے تو سب سے پہلے جو گاڑی آپ یوز کرنا چاہتے ہو وہ آپ کے نام پر ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ منسٹری آف انٹیر کی ویب سائٹ سے ٹرپ ٹکٹ اور ٹور سرٹیفکیٹ آپ وہاں سے لینے لازمی ہوگا یو اے کی بارڈر پر آپ کو ایکزیٹ کیلئے تھارٹی درم چارج کرنے پڑیں گے ایکزیٹ فی اور اس کے بعد آپ سہودی میں انٹری کی ہے اور سہودی میں انٹری ہونے کے بعد یہاں پہ پہلے پہ سٹیشن آتے ہیں وہ یہاں پہ کھانا وانا آپ نے کچھ ریفریشمنٹ کرنی ہو تو آپ وہ آرام سے یہاں پہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بہت سری فیسلیٹیز ہیں اچھے خاصی آپ پہ پہلا بریک ہے سبح انشاءال ہم آپ کو آگے پردے بتائیں گے لیکن بارش تھی اس کے لئے سے یہ بارش تھی رہتے میں تو گاڑی کی کنڈیشن پڑی گندی ہو گئی ہے یہ باتا ہے بس آگے انشاءال ہم آپ کو بتائیں گے پردر کیا پرگریس ہوتی ہے بارڈر پہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہے تو آپ میکسیم ایک گھنٹے میں آپ آرام سے وہاں سے نکل سکتے ہیں ترٹی درم وہاں سے چارجز کریں گے ایگزٹ فی اس کے بعد گاڑی کی انشئرنس کروانی ہوگی ون ایٹی درم میں ون ویک پہ اور اس کے بعد سے آپ کا سفر آگے ریاض کی جانب شروع ہو جائے گا اسے ہی آپ یوئی کی بارڈر کراس کریں گے تو وہاں پہ آپ کا ایک پیٹرو سٹیشن مل جائے گا وہاں سے آپ اپنے لئے سیم کارٹ اور گاڑی کا ٹنگ فل کر سکتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی آگے آپ کا پیٹرو سٹیشن ملے وہاں پہ لازمی گاڑی فل کرنی ہے سپیشلی جب آپ کی ڈرائیونگ ریاض کی طرف ہو یوئی سے تو اس کے بعد آپ چاہیں تو سٹیک کر سکتے ہیں رات کو ریاض میں بہت اچھی بات ہے وہاں پہ سٹیک کریں اور میری رکومنڈیشن یہ ہے کہ آپ دن کو سفر کریں رات کو جو ہے سٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی وہ کافی ساری پرابلمز ہوتی ہیں اب آپ کے آگے نیکس جو جرنی ہوگی وہ بھی تقریباً 900 کلومیٹر ہے روڈ وہاں پہ اچھا ہے وہاں سے فیسلیٹیز ہیں کافی سارے آگے آپ کو پیٹرو سٹیشن بھی مل جاتے ہیں تو ریاض کے آگے آپ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ مدینہ جانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مکہ دونوں تقریباً سیم سیم ڈسٹنس ہے تو آپ نے جو روڈ اختیار کیا تھا آپ نے پہلے مدینہ کی طرف کیا تھے مدینہ کا روڈ جو ہے وہ کافی اچھا ہے اور بہت اچھے اچھے ویوز راستے میں آتے ہیں اور آپ جیسے کہ آپ اپنے ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ مدینہ پہنچ جائیں گے وہاں پہ آپ ایک دو دن وہاں پہ رہیں اے روزہ رسول پہ حضرت دیں سلام پیش کریں نوافر وغیرہ دمازیں جو بھی کرنا ہے وہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں تو زیارت وغیرہ کروالیں ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد اپنا اگلا سفر جو شروع ہوگا وہ مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہوگا اور وہ بھی تقریباً رفلی فور ہنڈرڈ کلومیٹر ہے یہ کچھ راستے میں ایک اچھا سا ویو آیا تھا وہ آپ اپنے در ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بس یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ گاڑی کا ٹنک فل ہو آپ ہر دو تین گھنٹے کے بعد تھوڑا دس پاندہ منٹ کے لیے لازمی رکھیں تھوڑا بریک لگائیں اور ریسٹ میں اس کے بعد پھر سے اپنا سفر سٹارٹ کیجئے اور یقیناً روڈیں بہتر ہیں یو اے کی روڈ کی کالٹی کی طرح تو نہیں ہے لیکن پھر بھی روڈ کی کالٹی بہت اچھے آپ بہت ایزی لی وہاں سے آگئے آٹھ نو گھنٹے میں مدینہ منورہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے تو جب آپ روزہ رسول پہ پہنچیں گے تو آپ کے سامنے یہ منظر ہوں گے اور آپ کا دل رکھ سجائے گا اگر آپ فرس ٹائم جاتے ہوں گے تو وہاں پہ آپ اپنا پوری عبادات کیجئے روزہ رسول پہ سلام پیش کیجئے اور ریاض الجنہ میں جا کے دو نکات نماز نفردہ کیجئے اور ریاض الجنہ کے لیے آپ کو سپیشل نسک اپلیکیشن سے پوائنٹ میں لینے پڑتی ہے اس کے بغیر وہاں پہ داخلہ منع ہے تو جب بھی آپ کا پلین ہو وہاں پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بہت ایزی پروسس ہے آپ کر سکتے ہیں اب جیسے ہی مدینہ منورہ سے آپ کا ٹور ختم ہو تو اب اپنا نیکسٹ جرنی جو ہوگا مکہ مکرمہ کی طرف تو ہم راستے میں جا رہے تھے تو بیچ میں ایک تھنڈی پہاڑی سہری ہے وہاں پہ کچھ بندر ہمارے سامنے آگئے تھے گاڑی پہ تو لوگ ان کو کھانا ویرہ ڈال رہے تھے تو وہاں سے آگے روڈ جو ہے وہ بہترین ہے میرے حساب سے مدینہ سے مکہ کی جانب جو روڈ ہے وہ سب سے بہترین تھا میرے ایکسپرینس کی حساب سے اور بہت آرام سے آپ جا سکتے ہیں راستے میں کہیں کہیں چیک پوسٹ ہیں آپ کی جب یو ای کی گاڑی دیکھا ہے مجھے تو کسی نے نہیں روکا تھا لیکن آپ کے پاس ای ویزا جو ٹوریسٹ ویزا ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھیں تو جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچیں وہاں پہ ہوتلز غیرہ کا انتظام کیجئے اور یہاں پہ یہ آپ کے سامنے ایک مکہ مکرمہ کی جو ہر مسجد ہے اس کے باہر کا ویو آپ کے سامنے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ جائیں گے بیت اللہ شریف کے اندر جائیں گے جب آپ کی پہلی نظر جو پڑے گی کہتے ہیں کہ جو دعا مانگو گے انشاءاللہ وہ ضرور مقبول ہوگی اور ایک یہ بات بھی ہے کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو آپ گھڑی میں یہ ضرور نہیں ہے کہ فیملی میمبرز ہی ہوں آپ کے ساتھ کوئی بندہ بھی کوئی بھی جو بندہ ہوا دوست ہو فرنڈ ہو ہو جا سکتے تو اس کے بعد وہاں پہ کچھ نظارے ہیں جو ایک بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں بس یہ بیسک چیزیں ہیں سب سے پہلے آپ نے ٹرپ ٹکٹ کروانا ہے ٹور سرٹیفیکیٹ کچھ لوگوں سے وہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن کچھ لوگوں سے اس کے بارے میں بلکل نہیں پوچھتے لیکن میرے خیال میں یہ آن لائن لینک ہوتا ہے ان کو آئیڈیا ہوتا ہے اس بندے کی پاس یہ ٹرپ ٹکٹ ہے اس کے بعد آپ نے انشیرس کروانا ہے گاڑی کا بارڈر پہ ہی ہوتی ہے ون ویک کا ون ایٹی درم چارجرز کہتے ہیں اور اس کے بعد بہت ایزی لے آپ بارڈر کراسٹ کر لیں گے اب جیسے ہی بیوئی کے بارڈر کراسٹ کریں گے تو ایک دو کلومیٹر کے بعد ایک بڑا پیٹرول سٹیشن آتا ہے وہاں پہ آپ جو ہے اپنی گاڑی فل کیجئے آپ نے سم وہاں سے لے لیں اور وہاں سے آگے آپ اپنا رختے سفر باندھ لیجئے تقریباً 900 کلومیٹر جو ہے یہاں سے ڈسٹنس بنے گا آپ آرام سے رات کو ریاض پہنچ سکتے ہیں آپ رات کو سٹے ریاض میں کیجئے آرام سکون کے ساتھ اور صبح کو پھر آپ اپنا سفر اگر مدینہ جانا چاہتے ہیں مدینہ کی طرف جائیے یا مکہ کی طرف تو یہ دونوں تقریباً 900 کلومیٹر بنتے ہیں جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں تو یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ صفہ و مروہ کے ہیں یہ صحیح کے دوران جو حجاج ہوتے ہیں یا جو عمرہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا ایک نظارہ آپ کی خدمت پیش ہے اس کے علاوہ اگر کوئی چیز جو مجھ سے رہ گئی ہو آپ جاننا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے میسج کیجئے میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا ایک سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو یا تین ڈرائیور ہوں تو آپ کی ڈرائیونگ بہت ایزی ہو جائے گی کیونکہ میں تو اکیلا گیا تھا اس لئے تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا میرے لئے لیکن الحمدللہ بہت سیف اور بہت انجوائیبل جرنی ہمارا رہا ہے اگر آپ کے پاس آپ کے ساتھ دو ڈرائیور ہوں گے تو بہت آسانی سے آپ ڈرائیو کرو گے ایک بندہ ریسٹ کرے گا دوسرا ڈرائیو کرے گا گاڑی کنڈیشن اچھی ہونی چاہیے آپ اس کا انجن آئل اس کا جو بھی بیسک چیزیں ہیں وہ سب آپ جانے سے پہلے لازمی چیک کیجئے اور وہاں پہ جا کے تھوڑا سا مدینہ میں پارکنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مکہ مکرمہ میں پارکنگ کا پرابلم ہوتا ہے آپ ایسے کیجئے وہاں پہ ایک فری پارکنگ ایریہ ہے کھدائی پارکنگ وہاں پہ آپ فری ایف کاسٹ پارک کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا یہ جرنی واپسی کا ہوا مکہ سے ریاض کی طرف اور پھر ریاض سے یو اے ای کی طرف الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ہم بخیر و آفیت واپس اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اور اگر آپ کچھ ایسا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو جو ابھی تک اس ویڈیو میں میں نہیں بتا سکا جو بھول گئے تو کائنڈلی لازمی کوسٹن کیجئے کمنٹ سیکشن میں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اپلائی کروں گا اور اگر آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر بولا لیا تو اس بندہ یا نہ چیز کو اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھی اپنا بہت سارا خیار رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی